نوکیا آج نوکیا کون استعمال کرتا ہے وہ کون سی غلطی ہیں جو بزنس کرتے ہیں ڈوب جاتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ آج اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ میں سے کون شخص نوکیا استعمال کرتا ہے تو یقیناً آپ میں سے تقریباً نوہ فیصد لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ نوکیا آج نوکیا کون استعمال کرتا ہے لیکن اگر یہی سوال میں آپ سے 2006, 2008 میں کرتا تو آپ میں سے ہر شخص کا جواب یہ ہوتا کہ ہاں میں نوکیا استعمال کرتا ہوں تو آخر وہ نوکیا جو 2006, 2007 میں ہر شخص کے ہاتھ میں نظر آتا تھا وہ نوکیا آج کہاں چلا گیا آج لوگ نوکیا لینے سے کیوں قطر آتے ہیں آج ہم نوکیا کیسٹڈی ڈسکس کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ نوکیا نے کیا کیا غلطیاں کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جو بزنس کرتے ہیں ڈوب جاتے ہیں وہ کون سی غلطیاں ہیں جو انسان کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا 1992 میں نوکیا اپنا پہلا جی ایس ایم سیٹ بناتا ہے اور اگلے چھ سات سالوں میں پچیس فیصد مارکیٹ نوکیا کے پاس ہوتی ہے اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اگلے آٹھ سالوں میں فیسٹی پرسنٹ مارکیٹ شیئر نوکیا کے پاس ہوتی ہے یعنی اس وقت دنیا میں جتنے موبائل فون بنتے ہیں ان کے عادے موبائل فون نوکیا بنا رہوتا ہے 2007 اور 2008 نوکیا کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے نوکیا سکسٹی بلین ڈالر کا ریونی جنریٹ کرتا ہے آٹھ بلین ڈالر کا پرافٹ کماتا ہے لیکن وہی نوکیا اس کے بعد بہت بری طرح ناکام ہو جاتا ہے 2014 میں وہی نوکیا جو سکسٹی بلین ڈالر کا تھا صرف سیون بلین ڈالر میں سیل ہو جاتا ہے وہ کمپنی جو کبھی کامیابیوں کی اچائیوں پر تھی وہ ناکام ہو جاتی ہے اور لوگ نوکیا خریدنا چھوڑ دیتے ہیں 2007 میں ایک طرف ایپل مارکیٹ میں آتا ہے وہ اپنے ساتھ آئی ایو ایس لے کے آتا ہے جو کسٹمرز کو بہت پسند آتا ہے کافی سارے کسٹمر باہ کر ایپل کی پروڈکٹ پکڑتے ہیں دوسری طرف کافی ساری موبائل فون کمپنیز انڈرویڈ پر شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور نوکیا ایک واحد موبائل فون کمپنی ہوتی ہے جو ونڈوز کی اوپر چلی جاتی ہے ونڈوز کی اوپر بہت ہی کم اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور اس کے برقس انڈرویڈ میں دیر ساری اپلیکیشنز ہیں یوزر فرینڈلی ہے اور کسٹمرز سارے انڈرویڈ کی طرف جا رہے ہیں اس وقت نوکیا یہ غلطی کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم برسوں سے جس چیز کو لے کر آ رہے ہیں اسی چیز کی اوپر فاکس کرتا ہے یہاں پر نوکیا ہارڈویر کی اوپر فاکس کر رہا ہے کہ میرے فون بڑے سٹرونگ ہونے چاہیے میرے فون بڑے پاورفل ہونے چاہیے میرے فون بڑے ان کی ڈیورابیلٹی بڑی زیادہ ہونے چاہیے اور وہ زیادہ سے زیادہ فاکس ہارڈویر پر کر رہا ہوتا ہے جبکہ باقی ساری موبائل فون کمپنیز سافٹ ویر پر فاکس کر رہی ہوتی ہیں اس جب انڈرویڈ پر شفٹ ہوتی ہیں سارے کسٹمر انڈرویڈ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے نوکیا کا زوال شروع ہو جاتا ہے مجودہ دور میں چینج اور انویشن بہت امپورٹنٹ ہے نوکیا سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو انویٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں ایز انڈرویڈویڈویل بھی ہمارے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کے اس دور میں جب تک ہم موڈرن ٹیکنالوجی کو اکسپٹ نہیں کرتے موڈرن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہم انویٹ نہیں کرتے ہم نئی سکلز نہیں سیکھتے اور اس ساری چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس وقت تک ہم بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اگر ہم دوسری قوموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم دوسری قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نئی ٹیکنالوجی کو اکسپٹ کرنا ہوگا نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہوگا نوکیا دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ یہ آور کانفیڈنٹ ہوتا ہے 2007-08 میں نوکیا کے پاس 50% مارکیٹ شیئر ہوتا ہے جب اس وقت نئی کمپنیز مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہیں تو نوکیا یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس 50% مارکیٹ شیئر ہے میں تو مارکیٹ کا چودری ہوں میرے ساتھ یہ کیسے کمپیٹیشن کر سکتے ہیں ہم نوکیا ہیں ہم نے 2007-08 میں 450 ملین موبائل فونز سیل کیا ہیں لیکن یہ آور کانفیڈنٹ نوکیا کے ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوتا ہے اور جب تک ان کو اس غلطی کا حساس ہوتا ہے اس وقت تک ان کے سارے کسٹمر دوسری کمپنیز کی طرف جا چکے ہوتے ہیں تو ہمیں ایز ان انڈیویجویل کبھی بھی آور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے it's good to be confident but it's very bad to be آور کانفیڈنٹ ہمیشہ ہمیں اپنی سکلز کی اوپر کام کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا چاہیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب بس میں جو اس مارکیٹ کا چودری ہوں اب میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا ہمیشہ آنے والا وقت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس آنے والے وقت کے لیے تیار ہونا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو میشہ امپروو کرتے رہنا چاہیے نوکیا سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی منجمنٹ کو بار بار چینج کرتے ہیں ایک دفعہ چینج کیا پھر کیا پھر کیا جب منجمنٹ بار بار چینج ہوتی ہے تو وہ کوئی سالیڈ سٹریٹجی نہیں بنا سکتے وہ کوئی decision making نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے نوکیا کی مشکلیں اور بڑھتی چلی گئی تو نوکیا یہ غلطی کرتا ہے کہ اپنی منجمنٹ کو بار 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 چینج کر رہا ہوتا ہے امپلائیز کو نکال رہا ہوتا ہے نئے امپلائیز رکھ رہا ہوتا ہے تو یہ غلطی بھی اس کو لے ڈوبتی ہے تو ہمارے لئے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب کوئی مشکل فیز آ جاتی ہے جب سرکمسٹانسز ہماری فیور میں نہیں ہوتے تو اس وقت ایک ایک decision بڑا matter کر رہا ہوتا ہے اس وقت بخلات کا ازار نہیں کرنا ہوتا اس وقت تھوڑا سا بیٹھ کے رکھ کے تھوڑا سا سب امپلائیز کو بھی ساتھ لے کے اپنے سارے stakeholders کو بٹھا کر ان کو اتماد میں لے کے ایسے فیصلے کرنے ہیں جو company کے لئے بھی اچھے ہوں اور جو امپلائیز کے لئے بھی اچھے ہوں تو اس وقت بھی کچھ important decisions لینا بڑا important ہوتا ہے نوکیا سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو reposition نہیں کرتا اگر ہم مارکیٹ میں different companies کی history دیکھیں تو ہمیں کافی ساری ایسی organizations ملتی ہیں جن پہ مشکل وقت آتا ہے ان کی sale ختم ہو جاتی ہے گر جاتی ہے customer کئی اور چلے جاتے ہیں لیکن وہ ایک نئی strategy بناتے ہیں وہ کچھ نئے نئی products لے کے آتے ہیں کچھ innovate کرتے ہیں کچھ ایسے steps لیتے ہیں کہ ان کے customer واپس آ جاتے ہیں وہ کچھ نئے customer لے لیتے ہیں اور وہی جو گریر companies ہیں وہ دوبارہ سے اٹھ جاتی ہیں لیکن نوکیا اپنے آپ کو reposition نہیں کر سکا تو ہمیں اس سے یہ بھی lesson ملتا ہے کہ جب کبھی ہم زندگی میں ناکام ہو جائیں خدا نخصتہ کوئی مشکل phase آ جائے ہم ناکام ہو ہم گر جائیں تو کبھی بھی وہاں پر رک نہیں جانا ہوتا اپنے آپ کو اٹھانا ہوتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ اس position پہ لے کر آنا ہے نہ صرف اس position پہ جہاں پر آپ ناکام ہونے سے پہلے تھے بلکہ اب میں اپنے آپ کو پہلے سے بھی بہتر کروں گا اب میں اپنے آپ کو اس سے بھی اگلے درجے پر لے جاؤں گا اگلے مقام پر لے جاؤں گا نوکیا case study کا بھی ساری بڑے داروں میں پڑھائی جاتی ہے کہ وہ غلطیاں جن نوکیا نے کی تھی وہ ہمیں کبھی بھی نہیں دھانا چاہیے یہ وہ lessons ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں apply کریں اور ہم یہ غلطیاں نہ کریں تو definitely ہم اپنے آپ کو improve کر سکتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں ہم اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنا سکتے ہیں ہم اپنے بزنس کو دوبنے سے بچا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے وہ ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی تفقیق دارا فرمائے بارلی آسانیاں فرمائے اور ہمیں آسانیاں باٹنے والوں میں شامل کرمائے Thank you very much for watching Nassu Talks